نمازکار دوستوں میں بشے اکتواری آپ سبی کا بہت بہت سوگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل لچھ بھی ان میںز پر پر جیسے کی لاسٹ کلاس میں ہم نے کمپریٹ کیا تھا انڈیس ریور سسٹم کے بارے میں یا کہ سکتوں کی سندھو ندی کے بارے میں اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی ساندار ہے آج ہم بات کریں گے گنگا ریور سسٹم کے بارے میں تو چلیے فٹہ بٹ کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ گنگا ندی کا اوریزن کہاں سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گنگوٹی گلیسر سے گنگوٹی گلیسر سے ایک ندی نکلتی ہے جس کا نام ہے بھاگی رتی بھاگی رتی کا اوریزن جو ہوتا ہے وہ گنگوٹی گلیسر سے ہوتا ہے اور بھاگی رتی کی جو سب سے پہلے جو ساہیک ندی آتی ہے اس کو کہہ بھیل نگا ٹھیک ہے اور اسی بھاگی رتی ندی پر بھارت کا سب سے اونچا باند استحت ہے جس کو کہتے ہیں تہری ڈیم بہت ہی امپورٹنٹ ہے دماغ میں رکھو ٹھیک ہے یہ ادرا کھنڈ میں ہے تہری ڈیم بھارت کا سب سے اونچا باند ہے جس کی ہائٹ کی اگر بات کریں تو دو سو ساٹھ میٹر کے آس پاس ہے ٹھیک ہے چلو اتنی بات کلیر ہوئی اب بات کریں گے بھاگی رتی کے سمانتر بہنے والی ندی جو کیدارنات سے نکلتی ہے اور اس ندی کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا مندعکنی کہتے ہیں یہ وہی کیدارنات ہے جہاں پر ابھی بادل فٹے تھے ٹھیک ہے اور کیدارنات مووی میں آپ دیکھ بھی چکے ہوگے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس طرح اگر آپ کو ایکزامپل یاد رہیں گے تو آئیوں پر آپ کو ندیوں کا جو یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے اس میں تھوڑا سا آشانی ہو جائے گی چلو اب بات کریں گے مندعکنی کے سمانتر ستوپنت گلیسیر سے ایک ندی نکلتی ہے یا گیسے تو بدرینات سے ایک ندی نکلتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں بیٹا کیا الگ نندہ ٹھیک ہے الگ نندہ اب الگ نندہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کے ایک سہائق ندی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دھولی گنگا ٹھیک ہے دھولی گنگا یہاں سے نکل رہی ہے دھولی گنگا کے بارے میں بات کریں گے دھولی گنگا جب آتی ہے تو یہاں پر ایک ستان پڑھتا ہے جس کو کہتے ہیں بشنو پریاد یعنی الگ نندہ اور دھولی گنگا کا ملن کہاں پر ہوتا ہے یا یہ دونوں ندیاں کہاں پر ملتی ہیں تو یہ بشنو پریاد ناما کی ستان پر ملتی ہیں ٹھیک ہے بشنو پریاد بہت ہی امپورٹنٹ ہے ابھی یہ چاروں پریاد بہت سارے امپورٹنٹ ہے کیوں ابھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو الگ نندہ اور دھولی گنگا کا ملن ہوتا ہے بشنو پریاد میں فردر جب یہ ندی آگے بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام جو ہوتا ہے وہ الگ نندہ ہی ہوتا ہے ٹیئر چلو نندہ کی نہیں بھی ایک سہائق ندی ہے الگ نندہ کی اور نندہ کی نہیں نند پریاد میں الگ نندہ سے ملتی ہے اور جب الگ نندہ سے ملتی ہے تب اس کا نام پھر سے آگے الگ نندہ ہی چلتا ہے اس کے بعد اور الگ نندہ میں ملنے کے بعد ایک اور اس کی سہائق ندی آتی ہے جس کو بولتے ہم پندہ ٹھیک ہے پندہ ندی کن پریاد میں آ کر الگ نندہ سے ملتی ہے اور الگ نندہ سے جب ملتی ہے تو اس کا نام فردر پھر آگے الگ نندہ ہی چلتا ہے اب یہاں پر بہت ایمپورٹنٹ بات ہے الگ نندہ کہاں مول چکی ہے رودھ پریاد میں ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے ایک ندی آ رہی ہے جس کا نام کیا ہے مندہ کنی مندہ کنی اور رودھ پریاد میں ملن ہوتا ہے اس کا الگ نندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگے پڑھتی ہے اور ادھر سے ہماری گونسی ندی آ رہی ہے گنگوٹوی کلیسیر سے بھاگی رتی ہے ٹھیک ہے بھاگی رتی آ رہی ہے بھاگی رتی الگ نندہ یا کہ سکتے ہو مندہ کنی کا جو ملن ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے دیو پریارگ میں ٹھیک ہے دیو پریارگ میں میلن اس کا ہوتا ہے یا ایک جگہ ساری ندیاں ملتی ہیں اب دیو پریارگ بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کیوں کی دیو پریارگ سے ہی گنگا ندی کا نام پڑھا تھا ٹھیک ہے یعنی بھاگی رتی کا نام تو چل رہا تھا آگے سے لیکن دیو پریارگ میں جب یہ ساری ندیاں آ کر ملتی ہیں تو یہی سے گنگا ندی کا نام پڑھتا ہے ٹھیک ہے آئے گو اتنی بات آپ کو کلیر ہوئی ہوگی اب ایک بات یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے جو میں بتانا چاہوں گا ایک آرف ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے نمبر ون 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 یہ جو چاروں پریارگ ہیں بہت بہت ہی جاتا امپورٹنٹ ہے یہاں سے کوشن کافی بنتے ہیں ایویل میں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں کافی کوشن پریکٹس سٹ میں تو اس میں جو ستریڈی نہیں ہوتی ہے آپ کو ملانے ہوتے ہیں میچنگ والے کوشن ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو کوشن کافی بنیں گے یہ پریارگ پر کون سی نے دیا کر ملتی ہے کہاں سے کس کا اوریجن ہے تو یہ جو دیو پریارگ ہیں چاہ رہا رد پریارگ دیو پریارگ اور بشن پریارگ نند پریارگ جو ہیں آپ کے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں پہلا آپ کا یہ ہوگیا دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے اور یہ پانچ پانچ پریارگ اور دیو پریارگ آنے کے بعد اور سب سے پہلے جو اس میں استحائق ندی ملتی ہے وہ اترا کھنڈ سے ایک ندی کا اوریزن ہوتا ہے پوڑی گڑھوال سے کہ سکتے ہو اور وہ ندی بریری سے ہوتے ہوئے بجنور ہوتے ہوئے کنوج میں آکر گنگا ندی سے ملتی اور اس ندی کا نام کیا رام گنگا بیٹا کیا ہم پھوڑی سی بات کر لیتے ہم پریاغ راج پہنچنے والے کھنوج کھنوج کے بعد کانپور کھنپور کے بعد پہنچیں گے کہاں پر پریاغ راج کی اللہ بات تو اس سے پہلے بات کر لیتے ایک ندی کا اوریزن ہوتا ہے یمنوتری گلیسیر سے یمنوتری پہنچتے ہیں پریاغ راج پریاغ راج پہنچتے ہیں پریاغ راج جیسا آپ سبی کو پتا ہے کہ سنگم ہے اور سنگم میں یہ جا کر ملتی ہے پریاغ راج میں ایک اور ندی آ کر مل رہی ہے جو بہت important ہے کہمور پہاڑیوں سے نکلتے ہیں جس کہتے ہیں دچھڑی ٹونز کہتے ہیں ورنہ ندی آ رہی ہے آپ کے اترہ خند سے ورنہ رسی نا پاکستان پر یہ گنگا ندی سے ملے گی چلو clear ہوا آئے ہو کتنی بات آپ سمجھ میں آئے ہو گی اب جو سب سے important ندی آ رہی ہے گنگا ندی میں جو سہائق ندی ہے اس کی بات کریں ہم ٹھیک important ندی لیے پیلی میدیا کہ سکتے ہو پھولر جن سے اس کا آریزن ہوتا ہے گھومتی ندی گھومتی ندی گھومتی پر ملتی گنگا ندی سے ملتی گھومتی بات یہاں پر اور بتانا چھاؤں گا گھومتی ندی جو سہائق ندی ہے جس کو ہم کہیں کہ سائی ندی جان جان پر جان پر جان پر بہت امپور امپورٹن ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو چلیے گاجی پر میں آکر گھومتی ندی کہاں پر گنگا ندی سے ٹھیک ہے اب نقص بات کریں کہ ہم جو بہت امپورٹن ندی آگئی پھر آگئی کیونکہ یہ ویباد میں بسا کے چلو آپ لوگ ٹھیک ہے اب ندی کا نام اگر آپ کو بتائیں گے تو اپنے آپ دماغ کے ڈھککن ہیں وہ کھل جائیں گے ندی کا نام ہے کالی ندی اب سمجھ میں آیا بیواد چلتا ہے ٹھیک ہے نیپال اور بھارت کے بیچ میں کالی ندی بہت ہوتا ہے نیپال سے ہوتا ہے اور اسی کے جس سمانتر کہہ سکتے ہوئی ایک ندی کا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گوری گنگا گوری گنگا کا ہوتی گنگا کی بات کریں تو ملا گلیسیل سے ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کالی ندی اور گوری گنگا کا جو ملن ہوتا ہے وہ ٹنک پور میں ہوتا ہے اور ٹنک پور کے بعد اس کا جو نام پڑھتا ہے ساردہ ندی ٹھیک ہے اب ساردہ ندی جب تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے جب یا اتر پردیس کے میدانی چھتروں میں پرمیش کرتی ہے یا کہہ سکتے ہو کہ عبد کے چھتر میں پرمیش کرتی تو اس کا نام پھر چینج ہوتا ہے اور اس کا نام بیٹا کیا پڑھتا ہے ساریو ندی کیا پڑھتا شریو ندی یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا نام پڑھتا شریو ندی ٹھیک ہے ساریو ندی جہاں پر ایو جہاں بھگوان نام جی والی ٹھیک ہے ساریو ندی پڑھتی ہے اب ساریو ندی آگے تھوڑا سا بڑھتی ہے اسی کے اور سمانتر ایک ندی کا origin ہوتا ہے نیپال سے اور اس ندی کو ہم کہیں گھاگرا گھاگرا ندی ساریو نیپال سے نکل رہی ہے اور ندی کا نام ہے رابتی رابتی ندی بھی ادھر سے آ رہی ہے ٹھیک ہے رابتی ندی اور جو گھاگرا ندی ہے اس کا جو ملن ہوتا ہے دیوریہ میں ہوتا ہے دیوریہ میں رابتی ندی اور گھاگرا ندی کا ملن ہوتا ہے اس کے بعد جو نام پڑھتا ہے اس کا وہ گھاگرا ہی پڑھتا ہے ٹھیک ہے یعنی گھاگرا نام سے آگے بڑھتی ہے گھاگرا بہتے ہوئے گھنگا ندی میں چھپرا نام کے ستھان پر ملتی ہے چھپرا نام کے ستھان پر ملتی چھپرا آپ کا یہ ہو گیا چھپرا میں گھنگا ندی سے جا کر ملتی ہے چھپرا اب بات کریں کہ جب گھنگا ندی تھوڑا سا اور آگے بڑھتی ہے تو اس کا جو دچھڑی بھاگ ہے یا نیچے والا یا کہ سکتے ہو دائیں سرہ کیونکہ گھنگا ندی ایسے بہر رہی ہے تو گھنگا کا بہر سرہ کون سا ہو گیا اوپر والا اور نیچے والا کیا ہو گیا دائیں سرہ ہو گیا ٹھیک ہے تو دچھڑی چھوڑ سے جو ہوتے اس وجہ سے سون ندی کہا جاتا ہے آئی کو پاک کو کلیر ہو گا یہ ندی کہا پر گھنگا ندی سے مل پتنا نام اکستان پر مل چلو آگے پڑھتے ہیں ایک ندی آرہی نیپال سے چھوٹا سا بنائی ہے کیونکہ اوپر جگہ نہیں تھی ٹھیک گھنٹک اور کوشی میں بہار آئی ہوئی ہے بہار میں آپ سبھی لوگ نے نیوز میں دیکھا ہوگا گھنٹک ندی جو ہے گھنگا ندی میں حاجی پر نام مکستان پر جا کر بلتی ہے گھنگا ندی آگے بڑھتی ہے دیرے سے آگے بڑھتی ہے بوسائی دھام سے ندی جاتا ہے کوشی ندی کو بیہار کا سوک بھی کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے راستہ بدلنے میں بہت ماہر ہے جیسے گھرگٹ رہنگ بدلتا ہے ویسے کوشی ندی ہے جو اپنا راستہ ترند بدل دیتی ہے تو کوشی ندی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے دیمار کوشی ندی آگے بڑھتی ہے کوشی ندی آگے بڑھنے کے بعد بیہار میں جگہ پڑھتی ہے بھاگلپور کیا نام بھاگلپور یعنی بھاگلپور میں جا کر گھنگا ندی سے ملتی ہے کہاں پر بھاگلپور میں ٹھیک ہے آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بھاگلپور کے بعد یہ گھنگا ندی کہاں پر پشی منگ میں پشی منگ میں پوائنٹ پڑھتا ہے فرقہ کیا پوائنٹ ہے یعنی جگہ کا نام ہے فرقہ فرقہ میں ایک ندی اور آکر دارجنی پانیوں سے نکل کر آتی ہے اور اس ندی مہانندہ یہ ہوا مہانندہ فرقہ میں آکر گھنگا ندی سے ملتی ہے اور فرقہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ فرقہ سے ندی جو ہے وطرقہ میں بن جاتی ہے جیسے پہلی خلاس میں ہم نے بتایا سہائی ندی کیا ہوتا ہے وطرقہ کیا ہوتا ہے تو وطرقہ کا جو بہت ہی اچھا اگزامپل ہے وہ کیا ہے ہگلی ندی ٹھیک ہے تو فرقہ سے ہی ہگلی ندی نکلتی ہے گھنگا ندی سے دوسری دھارہ بن کر بہنی لگتی ہے ٹھیک ہے اور ہگلی ندی پر ہی کلکرتا سہر بشا ہوا ہے یہ پوائنٹ آپ کو آئی ہو ہوا ہوں گے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ امپورٹن بات ہے کہ یہ فرقہ پوائنٹ سے آگے پڑھتی ہے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے پھر سے چینج ہو جاتا ہے اب ہی تک ہم پڑھ رہے تھے گھنگا لگی پڑھ رہے تھے اب کس کے بارے میں آگے پڑھنگے بھاگی رہتی یعنی فرقہ پوائنٹ جیسے کروس ہوگا تو اس کا نام چینج ہو جائے گا اس کا نام کیا ہو جائے گا بھاگی رہتی ہو جائے گا اور فرقہ یا پشم بندہ کروس کرنے کے بعد یہ پہنچ جاتی ہے بانگلہ دیس ٹھیک ہے بانگلہ دیس میں پہنچنے کے بھاگی پتر ندی اس کا بھاگلہ دیس میں نام چینج ہوتا ہے پادما اور بھرمو پتر ندی آگے جا کر ڈیٹا بھی بنائیں گے اس کے بارے ہم چرجہ کریں ٹھیک ہے جب ہم بھرمو پتر ندی کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کریں گے تو آئی کو آپ کو اتنی بات کلیر ہوئی ہوگی اب یہاں پر سمجھ نا جڑا گنگا ردی نے جنی کون سے نام سے اسٹارٹ کی تھی بھاگی رتی سے انڈ کہاں پر کیا بھاگی رتی نام سے ہی کیا تو یہ بات سمجھ نے وادی ہے جنی جس نام سے اسٹارٹ کی تھی اور انڈ بھی اس ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ بھی کوشن بن جاتے ہیں کانتون سہر کون سی ندی کی کنارے اس ستیت ہے تو اس طرح یہاں سے چھوٹے چھوٹے کوشن بنتے ہیں یہ جو ہے UPS پیس پیس بہت ہی جی امپورٹنٹ ہے اگر گنگا ندی کی ہم لمبائی کی بات کریں تو اس کی جو ٹرابل کرتی ہے انڈیا میں پچیس پچیس کلومیٹر کے آسپاس یہ ٹرابل کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں دکھائیں نہیں پڑھ رہا ہوگا آپ کو لبائی کہ بات کریں ہم تو پچیس پچیس کلومیٹر یہ ٹرابل کرتی ہے آئی ہو آپ کو کلاس پسند کلومیٹر کے بعد ہم بات کریں گے آپ کرنا کیا کریں آپ کو ویڈیو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن بھی ہسٹری کی سائنس کی میری بھی ویڈیو آئیں گے اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن کے دورہ پتا چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو THANK YOU